اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اور سارا ادگت میں لوگ اکٹھے ہو گئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گساخی کی ہو اور لوگ وہاں پہ جو جمع ہو گئے اور وہاں پہ آگئے اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تو جس طرح غازی علم الدین شہید نے کوئی کام کیا تھا ایسا کام ہوا ہے لوگوں نے ہاتھ چومنے شروع کر دیئے اور نعرے بازی اور یہ ہوا اب ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے بتا دیئے کہ یہ قتل ناحق ہے یہ دیکھ لیے یہ قتل ناحق ہے یہ قتل ہے یہ قتل ہے اس لیے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اپنے ہاتھوں کو نیچے اس لیے اب ان احباب کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے قائد آباد کے گنجال کے دوسرے دوست آباب ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے تھے کو یہ بدلایا گیا تھا لیکن اب یہ سارا بھرا ہوا دیکھیں اپنے صرف کو دیکھ لیں وہاں سے لے کر یہاں سے کہ بھرا ہوا یہ سارے ہاتھ اٹھا کے گوائی دیتے ہیں کہ وہ ایمان والا تھا وہ کوئی قادیانی نہیں تھا اور ان کے ہاتھ ان کے گھر میں ان کی امہ جان قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہیں اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ اللہ علیہ اللہ اشہدو اللہ